سنڈے کا دن تھا اور آفیس کی چھوٹی تھی اور ہمارا پلین بنا آج کا افطار باہر کھلے اسمان تلے کسی حبصورت اور پرسکون مقام پر کیوں نہ کیا جائے اب ڈیسائیڈ کرنی تھی لوکیشن کافی دیر لوکیشن پر سوچ بچار کرنے کے بعد ڈیسائیڈ ہوا اسلام آباد کا حبصورت سیاتی مقام لیک ویو پوائنٹ جو ہمارے آفیس سے صرف دس منٹ کی ڈرائیو پر تھا بس تو پھر کیا تھا ہم بھی نکل پڑے منزل کی طرف اسلام آباد کے حبصورت موسم کو انجوائے کرتے ہوئے دس منٹ کی ڈرائیو کرنے کے بعد آم پہنچ گئے لیک ویو پوائنٹ وہاں جا کر آم نے دیکھا آم دنوں کے مقابلے میں رشنا ہونے کے برابر تھا مول کافی پرسکون تھا اور افطار میں ابھی تھوڑا ٹائم باقی تھا تو تب تک ہم نے اسلام آباد کے حبصورت موسم میں حبصورت لیک کا حبصورت ویو انجوائی کیا اور ساتھ حبصورت سنسٹ کو بھی تھوڑی چہل قدمی کی اور اب افطار کا ٹائم قریب تھا تو ہم سب نے مل کر افطار کی تیاری کی اتنے میں مغرب کی ازان بھی ہو گئی سب نے حبصورت لیک کے کنارے بیٹھ کر حبصورت موسم میں افطار کیا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور پھر ادھر ہی ہم نے مغرب کی نماز ادا کی اور سردی بھی تھوڑی زیادہ ہو رہی تھی تو ہم نے واپسی کا ٹکٹ کٹایا آؤٹ